اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین سیلنڈر خان صاحب مجود نے کہ جڑے کے گورنمنٹ چینی مہنگی کر دیئے داثر بھی تے اگوں پیار پی اوڈا دے ساڑے سٹوڈیو دے بیچے دوسری سارتے بیٹھے ہوئی نے گریب عوام تے این اکلو پوچھتے ہیں کہ آخر مسئلہ کے دو روحز تے چیڑا اسٹوڈیو دے بیچے없ے لائے آئے این اکلو بھی پوچھاتے ہیں کہ یہ اپنے متعلق کی کہ Garageاستے کے آخر مسئلہ ہے تاڑکی مسالہ ہے یہ دس وogoہ کی مسئلہ ہے آپ؟ کی مسئلہ ہے اپنا ایک مسئلہ ہے اسلیم ساجن صاحب تاندہ سی ہے پہلے تاٹہ شکر گزار ہے کہ تسی اپنے چینل تسان بلا ہے نہیں ہے چینل آلے جڑے کوکٹر چینل آلے نے نا یہ سبتے ہی مسئلے جڑے ہیں نا حل کرتے ہیں اچھا جی میں انا دا بھی شکر گزار ہاں تسی میں نبلا ہے میں تاٹہ بھی شکر گزار ہاں لیکن مسئلہ کوئی کو بھی تاندہ سی ہے دسو اے دیکھو اے خان صاحب نے سلنڈر خان میرا دا بڑا پرانہ تر لگے ٹھیک ہے جی پیسی ہاں تا لینڈن ہوں تا رہی اے ہوں تا لوکڈون لگا ہے کہ انتا نال پی آج بھی دو میں دو بارہ کزار پیہ دینا ہے جی اچھا اہ کیوں تا جی اوتھے یہ نہیں دے ساکتا بارہ کزار دوزار پیہ ہاں میرے بات ہوں جو دے ہی جب اچھا اے مسئلہ مسئل کے دیکھو کہ صورت لینہ بھی گلت کر لیے تو دینا بھی گلت کر لے دیکھو صرف مچھاں پتائی جا رہے ہیں تو میرے پہے کھائی جا رہے ہیں ایمو سمجھاو سمجھاو سمجھا ہم تم سے پیسہ لے کے ہم آگے انویسٹ کرے گا ہم اپنا کاروبار کرے کہ ہم تمہارے پاس پیسہ دے ہم کو تمہارا پیسہ دیو گیڑا پیسہ دےو کاروبار کرنا ہے دماغ ٹاڑے گلوندانی کاروبار کرنا ہے خانہ خدہ پتر اب دیکھنا ہمارا چینی سٹور کرے گا ہم آلو سٹور کرے گا ہم پیاس ٹور کرے گا آگے رمزان آ رہے ہیں ہم کاروبار کرے گا تم ہمارا پیسہ دیو کاروبار کی اے بیکو کاغذ چکتا تھا چھوٹا پرا تھی اپنے دوڑے پی چھلا ہیا ہماری اور کوئی براہ اے کہہ رہے کاروبار سوچے اے کہہ رہے ہاں کاغذ چکتا اے گاندھ بھی انہیں چکے اے گاندھ بھی میں چکے تھے اور اوڑی تا سٹنا مالا تم جدر مردی اپنا گاندھ پھینکو ہمارا روپیہ ہمارے تلی ترکو ہے ہم نے اگر رمزان آ رہے ہیں ہم نے بڑا کاروبار ابھی تو ہم نے خجور بھی سٹور کرنا ہے خجور سنے رمزان میں بہت بکتے ہیں ہم اس کو بھی سٹور کرے گا بارک ملک بھی پیچے گا ہمیں ایدھ پاکستان میں بلیک کرے گا بلیک کرے گا ہر کام میں انہیں بیہر کو خراب کیتا ہے مانکہ یہ نہیں کر دی ہے انہیں کھانا کو میں بہت تانک ہو گئے مانکہ یہ کیل مانکہ یہ کیل مانکہ دیکھو سنا جناب اپلے کو مزن کے تین کسور پیاں کھانا کر دیا ہی دا سی اچھا انہیں ہنڈی پاکیاں دی سی چار پانچھے جی کھانا بلکل پاکیاں انہوں نے ہنڈی پاکیاں کھیسے جا پاکیاں جائی دا مگرو دا سر پیاں ہی پاچے دے کیا ایک ٹیم دی ہنڈی پاکیاں دی جناب انہوں نے سمجھاؤ نا مزن کے پتھانڈ بھی نال ساتھ دین ملک ہاستے انہوں نے آجتا کیتا کی پاکستان بھی کھانا مانا میری بات سنو ہم نے جو کچھ کیا پاکستان کے واسطے کیا تم لوگوں نے کیا کیا پجابیاں پجابیاں نے کیتا ہے جو بھی کیتا ہے انہوں مانا تم سارا دن گھر میں بیٹا رہتا ہے کاروبار تو کرتے ہی نہیں ہیں کاروبار نہیں کرتا رہتے ہیں میں نے رہنا چھوٹا کام میں میں نے یہ کہا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ویر پیجے داؤ تو زمین جی جٹا مرجی ٹویاں مرواگ کسی دیویں نے دے کارالو ٹویاں بہت سنندرہ کھانتے ہیں کہیں تب یہ ہے ہم تیری میر بانی ہیں ہمارا ان کا ہمارا عوام لوگ یہ ہمارا پیسہ نہیں دیتا ہم آگے کاروبار کرنا چاہتے ہیں آگے رمضان آ رہے ہیں ہم نے پیاز بھی سٹور کرنا ہے ہم نے جتنا بھی جتنا بھی لوگ چیز کھاتے ہیں ہم اس کو سٹور کرے گا کاروبار کرے گا اے کاروبار کوئی نہیں کرنا خان صاحب اے کیتا کی ساری زندگی پریشانیاں دے پیا پاکستان دے ویچے اے سورے سری ریڈیاں ہیں جو لے لے پاکستان آج چیز آت ہویا ہے چینل نام بڑے عجیب نے کی؟ بہتو نا جتے جم دینے ہوتی یہ نعرہ گئی دریاء دے جمیں دریاء اے دے پیورنے سلندر پروا ہے تے سلندر پروا ہے چونک جے جمیں دے چونک خان باس جے جمیں دے نیو خان یہ کہتا اللہ پراہ بارا ایک سال بعد پیدا آیا اے دا نہ رکھے ایسی مشکل خان اے دا نہ رکھے ایسی مشکل خان ہم تمہارے نام بھی جانتا ہے کیا ہے؟ بانچہ جے جب ہوا ہے کسی دے دوا رو ہے تے پیران دیتا اے درکٹ تے لے پیدا ہویا آہ اندہ نہ رکھے اب بوطا چھانہ اللہ بچہ بڑا چھانہ اللہ بچہ ہے گاندہ بچہ ہے یہ اس پیان باسد پیدا ایج نام اور دا نہ رکھے نیو خان اے ایک ہی مسلن کے ٹاڑے نانے ساڑے تے فیر بھی کوئی نانے دیکھو دیکھو دیکھ کالا سیاہ ہے کالا رنگ ہے چھے ست پرانے تکالے سیانے تکار دے بار لکھایا وائٹ آوز انہیں کے لئے انہوں کہہ دیو کہ بھی آج میں نہیں جے دے ساگتا بارہ ہزار رپی ہے اوہ دیں ابھی میں کس طرح دیاں گا لوگ ڈان چال رہے ہیں ہم کچھ کوئی نہیں لے گا بھائی تمہارا میر بانی ہے تمہارے باس مسئلہ لے کیا ہے ہمارا مسئلہ حل کرو تمہارا میر بانی ہے اس کو بولو ہمارا پیسہ وقت واپس کرو ہمارا پیسے لئے تمہارا فیصلہ کرنا ہے فیصلہ جڑا ہے چینل ہلے حل کر دیں میں نہیں کر دا کوئی حل کر دیں لیکن تسی منو ایک حل دس ہو کہ گورنمنٹ جو کر دی ہے کہ دس روپی ہے بدا آدھیں دی ایک چیز مگر کلو مگر دا دی بلکو بلکو تسی وہ چیزاں سٹور پہ لے گیتیاں دیاں ٹھیک ہے اس سٹور کر کے بعد جو تسی گورنمنٹ دس روپی ہے بدا آدھیں دی ہے تسی چالی روپی ہے بدا آگے بیجھیں یہ بزنس ہے یہ کاروبار ہے کاروبار نہیں کاروبار کو کاروبار سمجھ کے کرو گے تو تمہیں پرافٹ ملے گا یہ ہمارا جب پلازا بنا ہوا ہے کس پیسے کے بنا ہوا ہے اس پیسے اس ہی پیسے کو ہم نے بنایا اس سے یہ ہم نے جو لینڈ کروزر لی ہے ڈیڑھ کروڑ کے کی گاڑی ہے ڈیڑھ کروڑ کی جو دے دھلے کے انہیں ہوں دے دے ہمارا یہ ہم مہنگی چیز کرتا ہے تب خریبتا ہے وہ بندہ دھلے ہی نہیں سکتا ہے یہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں بڑا بڑا بزنس میں ہے نی بڑا بڑا بزنس میں ہے نی یقین کرو کہ بڑا بزنس میں ہے نی لاؤر دے بیچے نی اپنیاں ذاتی ٹائسور اڑیا پڑی ہیں سارا خوانی ہیں نی انڈر کام کار بھے سنندر خان میرا یار ہے بڑا کاروباری ہو دا ہاں جی ٹائتنسو بندہ سنندر خان دے تھنڈے کام کار بھے تھلے فیکٹری ہوتے کلائی تے رہے ہیں تمہارے لئے بھی ہم نے نوکری ڈونڈ ہے ہاں کتے نوکری ڈونڈ ہے ایک لکھ بھی ہزار روپیہ ترخائے خان صاحب کام کی یہ ہے کورا سون کے تسنے کیڑے ملے دے آنا خراب دے پوٹر ہم تو تو ہمارے کام منوس جڑتے ہیں ہمارے کاروبار کو خراب کرتے ہیں کاروبار کیڑا ہے تسی کاروبار سرے سرے کام دے جا رہے ہیں ایسی پتھان ہم دے راج جا کر پھول گیا میں جا رہا ہوں کہ آ رہا ہوں روٹی میں ٹبا کھول گیا کہ ہاں نہیں روٹی ہے میں جا رہا ہوں اچھا یہ واقعی کاروباری ہے ایک خان کڑیاں بیچ رہے ہیں میں انہوں پوچھا ہے خان صاحب یہ گڑی کتنے کا ہے کہ ہندہ تین سو گا میں لینہ ساڑھے تین سو کہ ہندہ نہیں بارہ نہیں کھاتی ہم اتنا بھی بے وکوف نہیں ہے تم ہم کو بے وکوف سمجھتے ہیں نہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم واقعی بے وکوف نہیں ہے ہم بہت اچھا ہے خان دے پیوہ مار گیا خان فون آیا ترا پیوہ مار گیا خان روئی ہی جا رہا ہے میں چپک رہا ہے مہاں مر جا سا رہا ہے کہ میرا بھی پیوہ مار گیا خان روئی جا رہا ہے کہ ہماری بین کا بھی پیوہ فوت ہوگی بیل دکھو یہاں دے وکوف یہ بھی رو رہا ہے اس کا بھی بام فوت ہوگیا اور میں نے کہا تو روڑا روڑا چپ کیوں کر گیا خیرت ہے کہتا چپکار خان میں کوئی کو رہے گا نہیں یہ جا دے گالی نہ نہ گروہ نہیں دے اپنے پیوہ انہوں چھات تو تکا دیتا ہے تکا دے کے کہہ رہا ہے ڈیو نہ بھیا تو پھر گیا جی اس نے کیا کی اپنے اس نے اپنے بائی کو دریاں میں تکا دے دیا میں نے کہا یہاں تو نے یہ کیا کیا ہے اپنے بائی کو دریاں میں تکا دے دیا کہ اندازہ میں بھیا چاہنا ہے کہ انہیں پانی چھے یہ خان صاحب دے والد صاحب ہوتا ہے انہ نے چونک دے بچ کبر بنائی میں کہ خان صاحب بے کیا ہوں کہ اندازہ جانپ دی جانپ کبر دے کبر کبر دے یہاں دا ہے خان صاحب کبرستان دے بچ چرس پیرے سی بے گیا ایک کبر دے بے گے چرس پیرے ہوتا پولا سا ڈالا آگیا خان صاحب ہوتے کی کار رہے ہو کہ وہ ہمارے دیکھتے نہیں ہم دعا مانتی اپنے باپ کی کبر پی پول سے لے شہاں نے بچ چیک دی دیکھے ہونے کبر ہونے بے بچ چی دی کبر ہے کہتے ہم کو ماف کر دے ہمارا باپ بچ بے گیا کہ ہمارا باپ بچ بے گیا اس کی والدہ فوت ہوا اس کا بڑا بائی بولتا ہے جیلو پکڑو سور پیا پھول لے کیا اس کے پاس پیسے زیادہ تھے یہ ساتھ گجری بھی لیا ہے خان صاحب جنازہ تو مار پا آگئی ہے جنابہ جا رہے ہیں سارے دنیا کہر کہلiin کلمہ جہاد کلمہ جہاد سور پیکنٹ دیئے میں سارے دنیا کہلiin کامکان کی لے کھانر سیند آبا وہ کسی ملعاظمد ہوئے کا جنازہ اس کا بھی بیوی فوت ہوا اس کا بیوی فوت ہوا یہ اسکو منجے پر ڈال کے لے کے جا رہا ہے وہ لے کے جا رہا ہے آر رسے میں کھنوے میں جنازہ لگا اس کا بیوی اوٹ کے بیٹھ کے یہ پھر واپس لیے وہ چھ مینے کے بعد سچی موچی مر گیا ہے وہ جنازہ لے کے جا رہے ہیں لوگ کی کہہ رہے ہیں کلمہ شادت یہ پیچھے سے گلتا ہے کھمبہ بچا کے ہاں سب آپنا بھی دوست ہو ہاں سب نے جنازہ نے کہا رہا ہے کلمہ شادت کلمہ شادت ہاں درے کہ جنازہ ہو رہا رہا ہے ہاں سب تھک کہ دوسرے جنازہ نے کہا رہا ہے کہیں لے کہیں لے بٹانا ہے اس نے بھی اس نے بھی ایک جنازہ کو کندھا دیا کبستان کے اندر کیا ہے ایک بندہ کہتا نیچے کورے ہے کہتا کہڑا ہوتے میں وی سی آر چوکیا ہویا ہے وی سی آر چوکیا ہویا ہے ہاں آپ نے یہ مچھا وے ہاں آپ نے یہ مچھا وے ہاں کیا بات ہے ہم کھاتے پیتے کر کے ہمارا موچی ایسی ہے لاغ دایا ہے نہیں ہم مچھا ہنجی جو کتے دے موچ بوکر آئین دی ہم نے اونسا ہی پتا نہیں لاغ رہے ہیں لاغ دیا مچھا ہنجنے کے جو میں انا دے پیوہو نے سین کی دے لاغ دیا کہ تیریاں نہیں تیرا رولا جل رہے ہیں لاغ دیا صاحب میریاں میں نہیں ملو بھی نازبسین مسئلنے کی کرا رہے ہیں یہ کتنی باتیں کرتے ہیں کتنی باتیں کرتے ہیں کہ یہ سے پتھا میرے سے کی ہے یہاں دیکھو ہمارے عید ردو ہمارے باتوں میں یہ لگا کہ ہمارا دماغ خراب کر رہے ہیں ہمارا دماغ جو ہم چاہتے ہیں وہ اس کو خراب کر رہے ہیں تیری میرے بانی ہے ان سے ہمارا پیسہ لے کر دو ہم نے روزے آ رہے ہیں رمضان آ رہا ہم نے کاروبار کرنا ہے ہم نے دو چینی بھی سٹور کرنی ہے ہم نے ہر چیز سٹور کرنا ہے صاحب تسی صحیح گیا رہے ہو انجی کر رہے ہو لیکن لہذا انہا غریبانہ کی قصور ہے مندسو کہ ایک دوسری چینی پہلے سٹور کر لیں دے ہو عوام جڑی بات ڈبل پیمٹ پار دی ہو دی ڈبل قیمت پار دی ہے تیری تسی اچھا کام کر رہے ہو دیکھو میری بات سنو دیکھو ہونہ عوام جڑی ہے ان تاڑے خلاف ہو گئی ہے ان تاڑے سرتکرہ گئی ہے تیری ہونہ تاڑا بچنا مشکل نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ روز کا کھانہ خراب ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں ٹی وی پر آکے بولتے ہیں انہوں نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے اس کو پکڑ لیا یہ سارا سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو میں نہیں پتا جدوں عوام کٹھی ہو جاندی ہے وہ دوں پھر کچھ نہ کچھ ہو جاندہ ہے آمڑا کچھ نہیں ہوگا یہ ہی ہوگا کہ ہمیں نیپ پکڑ لے گی ہم جائے گا نیپ کے سامنے تاریخ پیش کرے گا تاریخ پر تاریخ پڑے گا وہ خودی معاملہ ٹھپ ہو جائے گا عوام بول جائے گی ہم باہر آ جائے گا ہم اپنا پیسہ پھر سیف کر لے گی دشمنیاں بھی جیڑیاں عجیب ہوتی ہیں بہت زیادہ جدوں بھی مروندے ہیں کسی دے مہمان ہی مروندے ہیں آپ اس جنگے بھی ماردے ہیں چنگے بھی ہوتے ہیں سلیم صاحب میرے پائی دی پیشتے یہ شادی اسی چھوٹے لی میں نے سلیم خامی دوستے میں کہ خان صاحب آگ درہا فیرنگ فورنگ کرنی ہے میرے پرابی شادی ہے کہندا یار وہ گیرو کی شادی پہ ہم کرتا ہے فیرنگ فورنگ یہ دو اپنا بھائی ہے تمہاری بھائی کی شادی پہ ہم خود کا شملہ کرے گا ہمارا دوست تین چار ہوتا ہے نا یار وہ کٹا فیرنگ فورنگ کرتا ہے پتہ لگ رہے چاہیے نا یہ پتہ نہ ہے یار ایوے گونا ہے کمال بیچ دینے اس لنکہ انہاں بیچیں دے چینی جڑیوں بانی نہیں ساتھ جی جی ٹھیک ہے بڑا ہمنا دادری ارگا مون آپ بلکہ ٹھیک ہے رہے یہ کمال لگاتا ہے ان سے پوچھو ان کو سبسجی نہیں ملتا ان کو گورنمنٹ دیتا نہیں ہے پیسے نہیں دیتا ان کے ساتھ رائت نہیں کرتا ہاں صاحب گورنمنٹ دین دی یہ پیسے تھی انہیں بدلے ساتھ وہ لین دی دی یہ پیسے اتینوں زیادہ کمالتے ساتھ آپ چھوپ جان دی آئے مڑا یار تم کیوں یار اس کو غلط کہتے ہیں وہ تمہارا اتنا خیال کرتی ہے تمہارا اتنا دیان رکھتے ہیں تم لوگ خود ہی یار کام نہیں سہی کرتا نہیں دیان ہم پر لگاتا ہے کہ ہم چینی سٹور کرتا ہے ہم کیوں نہ کریں یہ کاروبار ہے بزنس ہے بزنس کرنا چاہید ہے ابھی ہم نے بارہ کروڑ روپے کا چینی سٹور کیا ہے رمضان میں ہم میگا کر کے بیچے گا ڈبل کر کے بیچیں گے ہم نے تو آلو بھی سٹور کیا ہے سنیا کہ پجابی آلو بہت کاتا ہے دوں آلو تمہیں آلو باندھا بھی بڑے اپنیا بھی آلو باندھا سیرے سیرے آلو باندھا بھی بیچی جا رہا ہے تم بات نہ کرو یا کیا تمہیں دیکھ کہ ہم اپنا نانا یاد آتا ہے آئے نانا آئے نانا پاٹی کر دیا سالحہ اوہ ادھر موکا رہا ہے آلو باشکار نے ہر چیزوں زمین دے بیچے پی دینے گندم گنے مکہی جو اجنیاں بھی فصلہ سبزیاں یار تم ہم لوگوں کو غلط کہتا ہے ہم منافق خور ہم منافق خور نہیں ہیں ہاں چوگل خور یار ہم بزنس مین ہیں اچھا بزنس مین اور پاگلو دنیا میں زندہ رہنے کے لئے پیسہ بہت ضروری ہے پیسے کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے پھر خان صاحب انک پیسہ تُس ہی کٹھا کر لو کہ مرد وقت تُس ہی اپنے خدا پیسے دے کے دے اپنی بکشش کروا سب جب پیسے نل بکشش ہوندی اندھی سلیم صاحب تو پھر ساری دنیا دا پیسہ کٹھا کر کے میں سنے رابلو دے کے اپنی بکشش کروا لگا پیسے نل بکشش نہیں ہوندی اندھی دنیا صاحب پیسے نل بکشش نہیں جے ہوتی اور پر ضرورت بھی تو پیسہ ہے رہی یار ہاں ہاں ہے تو سی کہہ سکتے کہ دنیا دی ضرورت پیسہ بن چکی ہے لیکن ایس طریق چینل ہوئے کہ اکھال حال دے طریق ہے سلیم صاحب آپ کے چینل کی توصف سے ہم بولتا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو پیسہ کیا ضروری چیز ہے گھر میں بچوں کے تعلیم کے لئے پیسہ چاہیے بچوں کو بیرون ملک جانا ہے ان کو پیسہ چاہیے ہم نے بھی آوٹنگ کرنے کے لئے جب جانا ہوتا ہے ہمیں بھی پیسہ چاہیے تو پیسہ اگر چاہیے اس کے لئے ہم کاروبار کرے گا ہم منافع خوری کرے گا پھر جا کے ہمارے پاس پیسہ آئے گا ہاں کلال کی روٹی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں ایسے تو یاد آیا ہے انہوں نے اپنا ذاتی بینکیں اچھا مانچی انہوں نے ذاتی بینک ہے حبیب ڈینک رابنگی تو سوندی ہوتے ڈالر لے کے سوندی ہاں سے بھی یہ تھے مو جو ٹھی پہیں دیکھ دے نہیں یقین کرو یہ بھی پانچ ہزار در نوٹ لے کہ بینک چکین کہ نہ جمع کرو بینک کلا کہ نہ جالی ہے کہ نہ تو سکر ہو میرے کاؤچ کرنا ہے ہاں صاحب تو دک سر پہ کو مار دے گئی یہ کیوں ہی؟ دس سوال نوٹ لے گئے تو کاندر کل جیلی چلا گئے انہوں نے دس سوال سرف دینا اپنا یم 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 انہوں نے کہا ہوا پا یہ جیلی نوٹ ہے بابا دے سر تر ٹوپی نہیں جی چاپ کرو ٹوپی دونے کے لیے تو ہم سرف رہنے کے لیے بڑا سیارتی ہے بڑا کسان بنتا ہے بڑا زمیدار بنتا ہے تاکہ کی اکل نہیں اس کو کیوں؟ دکان دے گیا کہندر جی ویر پہ دا دے سی کیوں دے دیو دکان در کہندر ویر پہ دے سی کیوں انہوں نے چمچہ مار رہے اندے ہاتھ تے چاکے کہندر بس تول دیو بیر پہ رہا دے ہاں بڑا بیوکوف چاہی میروں لگا سی رات و رات این سڑی دو تے جا رہے ہیں اگر فیملی سے یہ خالی بہت رہے ہیں بیر ماریا تھا بچوں جینل نکلیا ہے ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا ہاں دار گیا جینل نکلیا ہے وہ کچھ احمد بھی جینل نہیں مار گیا مگر یار یہ ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم منافع خوری کرتا ہے ہم منافع خوری نہیں کرتا ہے یہ ہمارا بزنس ہے ہم اس کو بزنس کرتا ہے منافع خوری تسی کرو لیکن لیمٹ رہا کے کرو کہ انہیں زیادہ بھی نہ کرو کہ یہ غریب عوام جڑی تنگ آئیے بھائی یہ غریب عوام کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تمہارا غلط فہمی ہے کہ یہ غریب عوام ہی ہے وہ کہہ رہے ہیں دیکھو غریب عوام دو مینے دا بل دینا لائیے دو مینے دا بل دینا لائیے تو اس کو بندہ کچھ ایک لیپتی بات تا کیونکہ دو مینے کے بل دینا پڑے ایسے یہ عوام کو ہونے ہی نہیں دے انہیں کی تو اتارنا ہے سار میند کریں انہیں دے کورے بڑا سونا سی انہیں سونا سی کہ انہیں کشمیر تک لشکا جاندیاں سی انہیں پیسے ہی نہیں سکے کہ دائی نو دیکھ اپنی جان جڑا رہے دے با سور جاندی میری دائی نو چلے چلے لگا آگئی دس ہے اچھا جی دیکھو یار کتنا اچھا انسان ہے آج پتہ لگا کہ ایسے نیک لوگ بھی ہیں تیرا بڑا جنازہ ہونا ہی ہے اے آج پتہ لگا انہیں مارنا شروع کر دے چنازہ ہونا اور تم بات ہی اسے کرتے ہیں یہ نہیں کہنے کہ تیری دو تیل سو سال ہوں مروں نہیں تیری پہزار سال ہوں مروں گے تیری پہزار سال ہوں مروں گے تو رول رول کے مرے اچھا نہیں تے تُسی جڑے کمات بیج دے گڑ دے او دمینے پیچے او کہیں کندینے کے کماتان دے بیچوں انہیں سور کندینے اہاں جی تم ہوتے ہوں اچھا تمیس سے بات کرو تماری بات نہیں ہوتا پیسہ کمان ہے اچھا دے میری گال سنو خان صاحب کہ اگر کسی سٹور دے چیزیں رکھ دے ہو جیرمہ کر لیں دے ہو بعد دے چیزیں بیجنس دے ہو لیکن ذین دے چیزیں رکھو منافع لاؤ لیکن انہاں لاؤ کہ کیونکہ انسان جڑا ہے نا انسانیت تو بڑی کوئی چاہا ہے نہیں ہے آخر ہر انسان نے مرنا ہے جی اسلیم صاحب ہے ٹھلی کہ انہاں نیدکال میں مر جانا ہے میرا مطلب کہ ہاں صاحب نہیں مر جانا ہے اسلیم صاحب ہاں صاحب ہاں صاحب مرے سے جان کن ہو دے گئی تبی میرے یار جان اللہ کو دینی ہے خائل اسلیم صاحب ہاں دے نا ایک شوقت ہاں دے دیں گی مطلب کہ ہر انسان میں مرنا ہے ٹھلی کہ اس صاحب نال بندہ کام کر جاؤے کہ جڑا مرن تو بعد بھی لوگ اچھائی دے بیجی یاد رکھ یار تمہاری باتوں نے ہماری یہاں کے کھول دی شگرگار دے رہا کھنا نہیں کھول دی اور صحیح بات ہے یار میں بھی بولتا ہوں آج کے بعد میں بھی قسم کھاتا ہوں کوئی منافع خوری نہیں کرے گا کوئی چین سٹور نہیں کرے گا کوئی آلو سٹور نہیں کرے گا نہ نیبو سٹور کرے گا نہ خجور سٹور کرے گا ہر چیز جو ریٹ گورمنٹ نے تیک کیا ہم اس کے اوپر بیچے گا اور انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے خوبصورت ہمارے پاکستان کے بڑے اچھے شخص عیدی صاحب بنے ہیں ایسا ہر انسان کو روڈ مادل بننا چاہیے ہم بھی ان کی طرح بنے گا آج کے بعد ہم تم سے وعدہ کرتا سلیم صاحب ہم منافع خوری نہیں کرے گا ہم غریب عوام کے ساتھ محبت کرے گا جو ریٹ گورمنٹ تیٹ کرے گی ہم اس ریٹ کے اوپر لوگوں کو اشیاء دے گا بس میرے پیسے معافو گئے بس سلیم صاحب اچھوی تارنا وعدہ کرنے یہ تو تکر کے پتھان ہوئی نہیں ہے اسے مار گئیں گے پتھان نہیں تم نے شو کے بعد کدھر جانا ہے؟ ہم نے صرف دے کبرستان جانا ہے وہاں پہ چرس پینے ہم نے توباس تکفار توباس تکفار توباس تکفار میں نے نمبر دے کے جائیں اپنا ہاں تو بھی اپنا ناظرین جنہیں میرے پرا تاجر نے جنہیں مال لے کے سٹور کر لینے رمضان دے ویچے دبل قیمت دے لوگوں کو فروغ کر دے لیں کیونکہ یہ رمضان دے ایک مبارک مہین ہے رحمت آدھا مہین ہے یہاں مطلب کہ ایسی اگر دبل پرافٹ لے رہے ہیں پھر ایسی نادی مسلمان دیسے مسلمان دے لیں سانو چاہید ہے کہ بلکل نارمل جڑا ہے نا پرافٹ سانو لےنا چاہید ہے جنہیں بھی دوست نے کام کر دے لیں اپنی دبل قیمت لینے دینے لوگوں کو ہر چیز دی انہوں نے چاہید ہے کہ ہاں پرافٹ لینڈ منافع لینڈ لیکن انہوں نے لینڈ جنہوں نے غریب عوام میں جڑی کھا سکے وہ بھی پی سکے تاکہ وہ ترس دینا مرن کہ ایسی ایج شاید نہیں کھاتی تو ناظرین آپ کو یہ ہمارا وڈیو کیسا لگا اچھا ہے اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چلتے چلتے پاکستان زندہ بار موسیقا موسیقا موسیقا